جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے دنے نہ تھے تجھ کو آتا تھا جو سر پہ رونا ہی تھا دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو چلا رکھایا تھا مانے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا مانے تیری ماں کے سائے میں پروانے چڑھنے لگا وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دیرے دیرے تو کڑیل جواں ہو گیا تجھ پہ سارا جواں مہربان ہو گیا زور وازو پہ تو بات کرنے لگا خود ہی سجنے لگا خود سوچنے لگا ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی بن کے دل بھن وہ پھر تیرے گھر آ گئی فرض اپنے سجن دور ہونے لگا بیج نفرد کا خود ہی تو بھونے لگا پھر تو ماں باپ کو بھی بھولانے لگا تیرے باتوں کے پھر تو چلانے لگا بات بے بات ان سے تو لڑنے لگا قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا یاد کر تجھے کہا ایک دن اب ہمارا گزارا نہیں تیرے دن سن کے یہ بات تو تیرے میں آ گیا تیرا غماتی حقل کو کھا گیا جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا میں تھا خاموش سپ دیکھتا ہی رہا آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو جاؤ جا کے کہیں کام گھندا کرو لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مارو بیٹھے کر آنگ برتے تھے وہ راتی بر ان کے آنگوں کا تجھ پہ ہوا نہ آر ایک دن باپ تیرا چلا روٹی کر کہ ذکری تھی پھر تیری ماں ٹوٹی کر پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی ایک دن موتے کو بھی ترچا گیا اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا عشق آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئے موت گائے کی ہٹ کی بہانہ ہوئے ایک سکو اس کے چہرے پہ چھانے لگا پھر تو مئیت کو اس کی سجانے لگا مدتیں ہو گئی آج بورا ہے تو جو پڑا ٹوٹی کھٹیاں پہ پورا ہے تو تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں درد میں تو پکا رہے کے او میری ماں درد میں تو پکا رہے کے او میری ماں تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں ٹھوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں بن کے عبرت کا تو اپنے شہ گیا ڈھونڈ لے زور تیرا کانہا رہ گیا تو جو احکا میں رب بھی بولاتا رہا اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا کاتے لے اب وہی تُو نے بویا تھا جو تجھ کو کیسے ملے تُو نے کھویا تھا جو یاد کر کے گیا دور رونے لگا کل جو تُو نے کیا آج ہونے لگا موتیں مانگے تجھے موتیں آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں تُو جو کھا سے تو اولاد ڈانٹے تجھے تُو ہے ناظر سکھ کونے بانٹے تجھے موتیں آئے گی تجھ کو مگر وقتیں پر بن ہی جائے گی تیری قبر وقتیں پر قدر ماں باپ کی گھر کوئی ہونے لے اپنی جنت کو دنیا میں پیچانے لے اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اسے دونوں جہاں اس کا عامی خدا یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو بھول جانا نہ رحمت کی برساتی کو بھول جانا نہ رحمت کی برساتی کو اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا ننے ننے سے تھے تب تیرے دسے تو پا ماں کے سینے سے لگ کے تھا سویا ہوا کتنی کمزور لا غر سجاں تھی تیری کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری دودھ دو سال اس نے پلایا تجھے سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے دودھ دینا تجھے بھولتی وہ اگر رو کے تو ماں کو دیتا تھا اس کی خبر تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی تیرے پیار کے جو نشے میں تھی کھوئی تیرے اپنا سکھ چین تجھ پر لوٹاتی رہی جاگ کر خود تجھے وہ سلاتی رہی تیری جانبے رہے تاکہ اس کی نظر ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹ تیرات بھر اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی ہولے ہولے کمر تھپے تھپاتی ہوئی ہاتھ تیری کمر پر دھرے سو گئی تجھ سے پہلے ہی بیدار پھر ہو گئی تُو نے ہرکی سی او آہ کی تھی ابھی چھپ کر آنے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے تکی رکھتی تھی دو دائیں پائیں تیرے تُو جو سردی میں بستر بھی گوتا کبھی ہو کے بیچے میں تھندکے سے روتا کبھی گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے گر میں بستر پہ اپنے لٹاتی تجھے تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا جب تک سکول سے گھر تو آتا نہ تھا ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر باپ نے اپنا خون جگر بیچ کر خرج تجھ پر کیا اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنتیں پڑایا تجھے کاتے کر پیٹے اپنا کھلایا تجھے ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم پھر جوانی کے زینے پہ رکھا قدم تانے کل سی نہ چلتا تھا تُو اسے ترا پھار ڈالے گا تُو یہ زمی جسے ترا اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا جیسے چڑیا تھی سب یہ تو شہباز تھا ماں نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا ایک پریشک نے لڑکی پہ مرنے لگا گوری رنگ تھی تھی ذل پہ تھی کالی گھنی وہ پریشک نے پھر تیری دلہن بنی اس کی چاہتے میں تُو گم ہوا اسے قدر لینا پھر اپنے ماں باپ کی کچھ خبر ہوتلوں پر تُو کھانے کھلانے لگا روز شاپنگ پہ لے لے کے جانے لگا باپ نے جو بچا کر تھرکھا ہوا تُو نے آئی آشیوں میں دیا سب گوا آج جب وہ نہیں پور لاچان ہیں تُجھ سے دو روٹیوں کے طلب دار ہیں جن کے حصے کی کھاتا رہا بوٹیاں تُجھ کو مشکل ہے آج ان کی دو روٹیاں تیرے ایمان ایسا بگڑنے لگا وقت بے وقت تُو ان سے لڑنے لگا ایک دن ماں نے اتنا کہا اے پسر کیوں بھڑا پے میں مت پھیر ہم سے نظر اب تیرے بین کوئی بھی ہمارا نہیں جز تیرے اب کوئی بھی سہارا نہیں کیسے تُو نے پلٹ کر یہ ماں سے کہا مجھ میں بلکل نہیں حوصلہ اب رہا میری نظروں سے اب جلد ہو جاؤ گم جاؤ باہر کہیں جا کے مر جاؤ تم تیری اس بات سے وہ پریشان ہوئے جل کے راکھا جے ان کے سبر مان ہوئے دن دکھائے یہ عقلوں کی اولاد نے کام کچھ نہ کیا انہیں کی فریاد نے پھڑ کے پاؤں میں بولے کہا جائیں گے ہم جہاں جائیں گے ٹھوکے رکھائیں گے تجھ پہ روبہ پینی بے گم کا تھا اسے غدر ان کی فریاد تجھ پر گئی بے اثر روتے روتے وہ رخستے جو مونے لگے گھر کے دیوار ادھر ساتھ رونے لگے سن کے پر یاد ان کی گیا عرش ہر رہ میں آیا نہ تجھ کو مگر سنگ دل کی خدا سے انہوں نے جو رو رو دعا ایک خدا ترس نے آسرا دے دیا غم کے بادل جو امڈے تھے وہ چھٹے گئے زندگی کے جو دو چار دن کٹے گئے جیلی آج سے قدر ان کی قسمتیں ہوئے باپ بھی چل دیا ماں بھی رخستیں ہوئے مرتے مرتے تجھے یاد کرتے رہے دمو تیری محبتیں کبرتے رہے تیر حق میں دعائیں وہ کرتے رہے دن تیری زندگی کے گزرتے رہے اب جوانی کا قصہ پرانا ہوا ایک حقیقت تھی جو وہ پسانا ہوا اب ذرا حال اپنے پہ کرتوں نظر کس قدر ہے بڑا پہ کا تجھ پہ اثر ہلنا جلنا بھی اب تجھے کو دشوار ہے تیری خدمت سے ہر شخص بیزار ہے بیٹھ کر دکھے کوئی اب بٹاتا نہیں سیدھے موں کوئی تجھ کو بلاتا نہیں تیری بیوی کی حالت بھی ایسی ہی ہے تجھ سے بہتر نہیں تیری جیسی ہی ہے دونوں مفلو جو مہتا جو مجبور ہو خود کمانے سے کھانے سے معذور ہو اپنی تقدیر پر اب جو روتے ہو تم تھارے عشقوں کے بیٹھے پہ روتے ہو تم کبھی سوچا تا کہ آئیں گے دنیں کڑے نوکی روکے کو آٹر میں ہو ابے پڑے اپنے دھندوں سے بچوں کو فرصت نہیں آج ان کو تمہاری ضرورت نہیں والدین ابے تمہیں یاد آنے لگے ان کے چہرے نگاہوں میں چھانے لگے لاکھ اب تمہیں کرو بیجھے آگو پواں باپ آئے گا اٹھ کر نہ آئے گی ماں رو رہے ہو خطاؤں پہ اپنی جو ابے موت کرنے لگے ہو خدا سے طلبے موتی بھی تو مگر اپنے بس میں نہیں چین کے سے ملے دس ترس میں نہیں زیست تم کو ابھی اور تڑپائے گی پیش روز کے مصیبتیں نہیں آئے گی تُو نے اللہ کا فرما بھلایا تھا کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا کیوں جن کے بارے میں ہے انہیں کو افمت کہو سامنے انہیں کہ تم عاجزی سے لگو کیوں ضعیفی میں ان کو پریشان کیا کیوں پراموش یوں حکم قرآن کیا پہلے دنیا میں بکتوں عبس کی سزا پھر جہنم میں پھیکے گا تم کو خدا ہاں یہ ممکن ہے توبہ خدا سے کرو ان کے حق میں دعا گڑ گڑا کے کرو صدقہ خیرات دو نفل بھی کچھ پڑو پھر سواب اپنے ماں باپ کو بخش دو راضی ہوں گے جو وہ راضی ہوگا خدا کیونکہ ان کی رضا میں ہے اس کی رضا سچ ہے ماں باپ سے جو محبت کرے ان کے احکام کی جو اطاعت کرے کر کے خدمت جو ماں باپ کی لے دعا لے گا جنت میں اغوا سے اس کا سلا رب کی رحمت تو سلمان چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر رب کی رحمت تو آن سے جو چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں عاشنا ننے ننے ایسے تھے جب تیرے دس تو پا ماں کسی نے اس لگ کے تھا سویا موسیقا 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 دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا سر گشتا او در ماندہ بے ہمت و ناکارا وارفتا او سر گردہ بے مایا و بے چارا شیطان کا ستم قردہ اس نفس کا دکھیارا ہر سمک سے غفلت کا گھیرے ہوئے انہیارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے عالم ہے تحیر کا یا رائے بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جان کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی عشقوں کا اب نام و نشاں گم ہے سینے میں سلگتا ہے رہرے کے ایک انگارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کرے نیکی سے نہیں دامن امبار خطا لے کر لیکن تیری چوکٹ سے امید سخا لے کر عامال کی ظلمت میں توبہ کی زیاں لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا امید کا مرکز یہ رحمت سے برا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رشکِ مہو اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بکاری ہے حسمت کا سکندر ہے یہ نور کا قلزم ہے یہ امن کا فوارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یہ کعب کر شما ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزہ بہ رحمت کا ہر آنے برستا ہے ہن تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم پستی میں عزمت کا یہ جو بارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینا دے میرے دل ویران کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کو جیارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما کر دے میرے مازی کے یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما کر دے میرے مازی کے ہر سانس کا کفارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ یا وارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ یا وارا سرگشتہ او در ماندہ بے ہمت ناکارا وارختہ او سرگردہ بے مایا او بے چارا شیطان کا ستم خردہ اس نفس کا دکھیارا ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ یا وارا ایک بندہ یا وارا ایک بندہ یا وارا تلک حدود اللہ تلک حدود اللہ فلا ترتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئك هم الظالمون حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ کی حرمت میرا دی ہے میرا امام حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقہ حدود اللہ کی حرمت میرا دی ہے میرا امام حدود اللہ میرا فرقہ حدود اللہ میرا فرقہ حدود اللہ 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 صفحنا عن نخي ظلم وقلنا القوم اخوانوا عسى الایام ان يرجعن قوما كالذی كانوا فَلَمَّا صَرْحَ شَرُّ وَأَمْسَأَ وَهُوَ عُرِيَانُ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَادَانُ مَشَيْنَا مَشِيَةً لَيْسِ غَدَا وَاللَّيْسُ غَزِبَانُ بِضَرْبٍ فِيهِ تَوْهِينُ وَتَخْضِيعُ وَإِقْرَانُ وَطَعْنِ كَافَ مِزِيقِ غَدَا وَالسَيْقُ مَلْآنُ وَبَعَذُ الْحِلِمِ عِندَ الْجَهَلِ لِلِذِّ اللَّاتِ إِذْ عَانُ وَفِي شَرِّهِ نَجَاةٌ عِينَ لَا يُنْجِئِكَ إِحْسَانُ وَفِي شَرِّهِ نَجَاةٌ عِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ حُدُودُ اللَّهِ بلا چاہاں مظالم سے ہے کہ ہم نے اہل ستوت کا کہاں بائی کیا شکراں نہ یوں ارباب دولت کا ہمیں امید تھی وہ ہمیں کو اپنا بنے دکھائیں گے امانت کی دیانت کی ہواے وہ چلائیں گے ہمارے درد دل کو وہ نہ سمجھیں حد سے بڑھ آئے لیے تحریف کے خنجر خدا کے دی پہ چڑھ آئے مگر ہرگسی نہ ہم تبدیل کرنے دیں گے قرآن کو اگر کچھ بھی نہ کر پائے تو ہم دے دیں گے ایک جاں کو جیئیں گے ہم تشیروں کی تراجی کر دکھائیں گے خدا کے دشمنوں کو دین کی عزمتیں بتائیں گے فقط ناکام ہوں گے حق کے دشمن دو جہانوں میں لکھا جائے گا ان کا نام عبرت کے پسانوں میں خدا کے نام پر یہ گردنے ہم نے کٹانی ہے لہو اپنے سے ہر سو مش علیدی کی جلانی ہے بہت ہم نے دکھائی برد باری اہل ایوہ کو مگر ذلت پہ ہم ترجی ہیں آخر دیں گے میدہ کو جنہیں اچھا لگے نہ دین مستف بھی گوا رہنا گوا رہا کر نہیں سکتے ہم ان کو حکم میرا کہنا حدود اللہ کی حرمت میرا دین ہے میرا امان حدود اللہ میرا فرقہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ کبھی چھیڑے عدالت کو کبھی چھیڑے رسالت کو کبھی دینی مدارسی کو کبھی نسوا کی عظمت کو کبھی نسوا کی عظمت کو کبھی قرآن کو تحریف کرنے کی صدایں ہیں کبھی ایما کی غیرت کو مٹانے کی ادائیں ہیں کبھی ختم نبوت کی مہور کو چھیڑے دیتے ہیں کبھی اصحاب نبوی پہ قلم کو پھیر دیتے ہیں کوئی قانون ہے ایسا جسے تسلیم کرتے ہیں وطن میں دی مٹا کر اپنے اللہ سے ندرتے ہیں وہ عادے توڑنے والے صداقت کے شرافت کے رفاقت کے عدالت کے صحابت کے شجاعت کے سمیں کو روز میں شر جا کے کیسے مو دکھائیں گے مٹا کر حکم میں قرآن کو نجات پنی مٹائیں گے میری یہ التجاہیں اس وطن کے حکمرانوں سے خدا را 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 فلے خود کو وہ مغرب کی اڑانوں سے حتاب اللہ کو سمجھیں حدود اللہ کو پہچانیں نجات پنی فقط اسلام کے احکام میں جانیں حدود اللہ خدا را 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 کروں کی را 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 کروں کی کجا ہماری گلدستہ ہمدونات دیار کردہ اسمانیہ ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر دو تاج سینٹر کراچی ایرمنیسٹریشن سوسائیٹی نزد بسم اللہ تقی ہسپتال بلوش کالونی کراچی فون نمبر 4311896 موبائل 0333-310-6431 انس یونس سیفی پیش کرتے ہیں قصیدہ حسان بن ثابر رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وحسن منك لم ترقات عین رسول اللہ واجمل منك لم تلد النساء رسول اللہ خلقت مبرعا من كل عیب رسول اللہ فانك قد خلقتك ما تشاء رسول اللہ جہاں میں انسا چہرا ہے نہ ہے غندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکی نہ عورت انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سکھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ افاد ذات الاصابع فالجباؤ الى عزراء منزلها خلاؤ دیار من بني الحسحاس قفر تعویها الروامس والسماو وكانت لا يزال بها انیس خلال مروجها نعم وشاغ فدع هذا ولا كمًا لطيف يورقنی لذا ذهب العشاق لشعسا التي قد دیمته فليس لقلبه منها شفاغ رسول اللہ فأن سبيئة من بيت رأس رسول اللہ يكون مزاجها عسل وماء رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اگر لڑکی کی پیدائش کذکرے گھر میں سن لیتے دوست معصوم کو زندہ زمین میں دفنے کرتے تھے سراسی بات پر تلوار چل جاتی تھی آفس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی نہیں دو چار کے بس میں ورس جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رہم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادل آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب حزاز کرتے تھے تو عبدالبوت قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بولے بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر خجالہ ہونے والا تھا جہاں میں پھر خجالہ ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ واحسن منك لم ترقات عین رسول اللہ واجمل منك لم تلد النساء رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عين رسول اللہ جہاں میں ان سے چہراں ہے نہے خندا جبی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں ان سا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت ہے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حدنا خیلنا موسیقی 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 رسول اللہ وقلتم لا نقوم ولا نشاہ رسول اللہ وقال الله قد يسرت جندا رسول اللہ هم الأنصار عرزتها اللقاء رسول اللہ لنا في كل يوم من معد رسول اللہ سباب أو قتال أو هجاب رسول اللہ فنقم بالقوافی من حجانا رسول اللہ فنظر بحین تختلف الدماء رسول اللہ پرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے خدا کے حکم سے جبرین بھی مرد لشکر ہے سپیہ سالانے اور قائدے ہمارے ہیں رسول اللہ مقابل ان کے آوگے ملے گی زلتِ قبرا ہمیں فضلِ خدا سے مل چکی ماں کی دولت ہے ملی دعوتِ تمہیں پر سر کشی تم سبھی کی فطرت ہے سنو اے لشکرِ کمار ہے اللہ غنی تم سے لیا تحویز نیکہ کام ہے اللہ غنی نم سے لڑائی بھور من پھوزم میں بھی ہم کو مہارت ہے قبیلہ ماد سے ہر روز لڑنا درز و عالت ہے زبانی جنگ میں شہر و قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہدے ہیں زبانی جنگ میں شہر و قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہدے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے دولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ واحزن منك لم تنقات عین واجمل منك لم تند النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك بذ خلقت کما تشاہ جہامی انس جهراہ نہ خلقا جبی کوئی ابھی تک جن سکینا عورت انساء حسین کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے زبی تجھ میں نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا رکھا ہے سبی تجھ میں محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ منکم فیمنحه وینصره سباہ فان ابي ووالده وعرض لعرض محمد منکم رقاہ فان ما تسقفن بنول وین زیمت ان قتله موشف نسانی صارم لا عیب فیہی و بحری لا تقدرہ دلاؤو نسانی صارم لا عیب فیہی و بحری لا تقدرہ دلاؤو محمد کے تقدس پر زبانے تو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر زبانے جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھینک ڈالیں گے محمد کے تقدس پہ زبانے جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھینچ ڈالیں گے کہا رفعت محمد کی کہا تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بیچے ہفترت ہے مضمت گر رہا ہے تو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی مضمت گر رہا ہے تو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاق یہ نامو سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم اگر گستاق یہ نامو سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا زمان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائے نسان ان کی محبت پر زبان رکھتا ہو ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہلے جہاں اپھار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وحسن منك لم ترقات عین رسول اللہ واجمل منك لم تلد نسا رسول اللہ قلق دب برعا من كل عیب رسول اللہ جہاں میں انسا چہرہے نہے خندا جبی کوئی ابھی تک جنس کی نا عورتیں انسا ہسی کوئی جہاں میں انسا چہرہے نہے خندا جبی کوئی ابھی تک جنس کی نا عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم